دوستو نمسکار ویکن اولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کا ہمارا ویسے کنورٹر پر آدھارت ملٹیپل چوئس کیوشن ہے جو آئی ٹی سیکنڈ ایر کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے اور کمپیٹیشن ایگزام کی آپ یدی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے الیکٹریشن تھیوری کا یہ ایک بہت مہتوپرون چیپٹر ہے جس کے ہر ایک ایگزام میں کیوشن آپ سے پوچھے جاتے ہیں ہمارا یہ پیڈ ٹیسٹ ہے دوستو جس کا ٹیسٹ نمبر 53 ہے آپ بھی اس طرح کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو جوئن کر سکتے ہیں سبسکرائب کے پاس جوئن کا اوپشن آپ کو ملے گا یدی آپ جوئن نہیں کر پاتے ہیں تو ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا کنورٹر پر آدھارت 30 ایم سی کیوز اس میں ہے سبھی کیوشن کو آپ کو پوری طرح سے ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے کیوشن سمجھ میں آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دینا آگے اپنے فرنس کو بھی سیئر جرور کر دینا آپ یدی ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا چینل پر ویزٹ کر کے آپ اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیوشن ہندی اور انگلیس دونوں میں ہے آپ آسانی سے اس کیوشن کو سمجھ سکتے ہیں چلیے دوستو آج کی کیوشن سے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ون کہتا ہے کی روٹری کنورٹر کس کا کمبائنڈ فنکشن ہے روٹری کنورٹر اے سی کو ڈی سی میں پریورتی کرنے والی ایک مسین ہوتی ہے اور اس میں ایک سنگل مسین ہوتی ہے جو اے سی کو ڈی سی ڈی سی کو اے سی کر سکتی ہے ساتھ ہی یدی اس کو کسی آگجلری موٹر سے آپریٹ کیا جائے تو یہ ایک ساتھ اے سی اور ڈی سی دونوں پردان کر سکتی ہے دوستو واسطوں میں ایک روٹری کنورٹر جو ہے وہ ایک سنگلونس موٹر اور ایک ڈی سی جنریٹر کا کمبائنڈ فنکشن ہوتا ہے سنگلونس موٹر کی بانتی اور ڈی سی جنریٹر کی بانتی یہ بھیہیو کرتا ہے ایک اس میں آرمیچر اور ایک اس میں فیلڈ ہوتا ہے ہمارا کیوشن کا آنسور بھی رہے گا نیکسٹ ہمارا کیوشن ہے کہ ایک روٹری کنورٹر جو سمان شمتہ کے ڈی سی جنریٹر کے آکار میں بھی برابر تھا تلنا کرنے پر روٹری کنورٹر میں جو اس میہانی ہوتی ہے اس میہانی بولتے ہیں آئی سکوئر آر لوس کو یا پھر کوپر لوس ایک ہی بات ہے دوستو روٹری کنورٹر میں تلنات مک روپ سے کوپر لوس کم ہوتا ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ اے سی کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ ڈی سی کو نیوٹرلائز کرتے تھے ہیں اس لئے تلنات مک روپ سے اس میہانی یعنی کوپر لوس روٹری کنورٹر میں کم ہوتا ہے ایک سمان آکار کا یا دی سی جنریٹر سے ہم کمپریجن کروائیں اگلا ہمارا سوال کی روٹری کنورٹر کس فیز تک اپ لبد ہے دوستو روٹری کنورٹر سنگل فیز ٹو فیز تھری فیز سکس فیز نائن فیز اور ٹویل او یعنی بارہ فیز تک لگ بھگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں حالانکہ سامانے تہم سنگل فیز اور تھری فیز کا یوج کرتے ہیں ان میں بھی جیادہ تر تھری فیز روٹری کنورٹر کا ہی اپیو کیا جاتا ہے کیونکہ جب سنگل فیز سے کمپریجن کروائیں گے تو تھری فیز مور ایفیسنٹ ہوتا ہے ادھک دکستہ ہوتی ہے خیر ابھی ہمارا آنسر ڈی رہے گا اوپروکت سبھی جو ہے وہ روٹری کنورٹر اپ لبد ہے بارہ فیز تک کی روٹری کنورٹر بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگلا ہمارا سوال ہے کہ ایک روٹری کنورٹر کس پر پرچاریت ہوتا ہے دوستو روٹری کنورٹر میں سنگکرونس موٹر ہوتی ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سنگکرونس موٹر کے پاور فیکٹر کو ہم یونٹی لیگنگ اور لیڈنگ تینوں کر سکتے ہیں اس لیے موٹر جنیٹر سیٹ سے کمپریجن کرتے ہیں تو روٹری کنورٹر کا پاور فیکٹر ہائی ہوتا ہے یہ ہے اچھ شکتی گناک پر کاریے کرتا ہے ساتھیوں اس میں ہم نے ہندی میں اپشن نہیں دیئے کیونکہ یہ انگلیس بھی آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے اچھ شکتی گناک یا شکتی گھٹک لکھنے کی ہمیں یہاں پر آوشکتہ نہیں تھی خیر آنسور اپنا بھی رہے گا ہائی پاور فیکٹر نیکسٹ ہمارا کیسن ہے کہ سنگکرونس کنورٹر کو روٹری کنورٹر کا دوسرا نام ہوتا ہے ہم اس کو کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو روٹری کنورٹر کو ہم تین ویڈیو سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا ڈی سی سائیڈ سے ڈی سی سپلائی دے کر ایزی ڈی سی موٹر اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس سمیے یہ ڈی سی ٹو اے سی کرے گا ہم اس کو اے سی دے کر کے اے سی سائیڈ سے اے جے سنکرونز موٹر چلا سکتے ہیں اس سمیے اے سی ٹو ڈی سی کرتا ہے ہم اس کو کسی اوگجلری موٹر سے بھی چلا سکتے ہیں اور ایک ساتھ اے سی اور ڈی سی اس سے ہم ریسیو کر سکتے ہیں کیوں اس ان کا آنسر اپنا ڈی ہوگا اول ابو اس کا آنسر رہے گا تینوں ویڈیو سے چلا سکتے ہیں اگلا ہمارا سوال ہے کہ سنگل فیج سنکرونز کنورٹر میں سلپرنگ کی سنکرہ کتنی ہوگی دوستو سنگل فیج میں دو ہوگی باقی جتنے فیج ہوتے ہیں اتنی ہی ہوتی ہے جیسے تھری فیج کا ہے تو تین بارہ فیج کا ہے تو بارہ نو فیج کا ہے تو نو اگلا ہمارا سوال ہے کہ موٹر جنریٹر سیٹ میں پریوکت جنریٹر سامانے تک کون سا ہوتا ہے دوستو ایم جی سیٹ کے بات یہاں پر ہو رہی ہے موٹر جنریٹر سیٹ میں جو جنریٹر ہوتا ہے وہ ڈی سی کا کمپاؤنڈ جنریٹر سامانیت ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بی اپسن رہے گا کمپاؤنڈ جنریٹر کی اور ہمیں جانا ہے اگلا سوال ایک مرکری ارک ریکٹی فائر میں کیا ہوتا ہے دیکھو دوستو مرکری بھری رہتی ہے جو ایجے کیتھوڈ ورک کرتی ہے اس میں گریفائٹ ہوتا ہے اوپر اور وہ ایک اینوڈ کی بھانتی ورک کرتا ہے جب ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں تو کیتھوڈ میں الیکٹرون اتسرجن ہوتے ہیں جو کیتھوڈ سے اینوڈ کی اور جاتے ہیں یعنی الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ کیتھوڈ سے اینوڈ کی اور جاتے ہیں اس لئے دھارہ اینوڈ سے کیتھوڈ کی اور آتی ہے جس طرف کرنٹ چلتی ہے اسی طرف آئینز کا فلو مانا جاتا ہے دوستو اس طرح کا کیسٹر اگر ایک جام میں آ جائے تو یاد رکھیں جو دو نام ایک جیسے ہوتے ہیں آنسور انہی میں سے ہوتا ہے یہ بھی دھیان رکھیں یا تو آئین جو ہے وہ اینوڈ سے کتھوڑ کی اور جائیں گے یا پھر کتھوڑ سے اینوڈ کی اور آئیں گے اس کا مطلب اپسن تو ان میں سے ہی ہونا ہے تو پھر یاد رکھیں آئین جو ہے وہ اینوڈ سے کتھوڑ کی اور جاتے ہیں یدی الیکٹرون صحیح کرنا ہوتا تو الیکٹرون کتھوڑ سے اینوڈ کی اور آتے ہیں یدی دھارہ کو صحیح کرنا ہوتا تو دھارہ انوڈ سے کیتھوڈ کی اور آتی ہے تین باتیں یاد رکھیں ساتھیوں پیپر میں کسی بھی تینوں میں سے ایک اپشن کو صحیح وہ دے سکتا ہے دھیان رکھیں خیرہ ابھی اپنا آنسر اے رہے گا آئین انوڈ سے کیتھوڈ کرنٹ انوڈ سے کیتھوڈ الیکٹرون کیتھوڈ سے انوڈ اگلا سوال ہے کہ کس اپلیکیشن میں کیول اور کیول ڈی سی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپسن سے ہی سمجھ گئے ہوں گے الیکٹرو پلیٹنگ ایک ایسا کاریہ ہے جو کیول ڈی سی سے ہوتا ہے یہ اے سی سے سمبھو نہیں تھا اگلا ہمارا سوال ہے کہ ڈی سی کو اے سی میں کون نہیں کر سکتا دیکھو ویسے تو ڈی سی کو اے سی میں پریورت کرنے والی مسین کو ہم انورٹر بولتے ہیں لیکن پھر بھی آوشکتہ پڑھنے پر ہم موٹر جنریٹر موٹر کنورٹر اور روٹری کنورٹر کو ڈی سی ٹو اے سی کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن مرکری آرک ریکٹی فیر جو ہے یہ کیول ڈی سی ٹو ڈی سی ہی کرے گا یہ کبھی ڈی سی ٹو اے سی نہیں کر سکتا کیونکہ آنسا ڈی رہے گا مرکری آرک ریکٹی فیر اگلا سوال ہے موٹر کنورٹر سیٹ میں موٹر اور جنریٹر کیسے جڑے رہتے ہیں دوستو موٹر جنریٹر سیٹ الگ ہوتا ہے موٹر کنورٹر الگ ہوتا ہے روٹری کنورٹر الگ ہوتا ہے موٹر کنورٹر میں سلیپرنگ انڈکشن موٹر اور ڈی سی کا جنریٹر ہوتا ہے یاد رکھیں اور یہ میکنیکل اور الیکٹریکل دونوں روٹ سے جڑے رہتے ہیں کیونکہ آنسا سی ہی ہوگا بوت میکنیکل اینڈ الیکٹریکلی کنیکٹیڈ اگلا ہمارا سوال ہے کی میٹل ریکٹی فیر میں جو میٹل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے ڈو میٹل ہوتے ہیں یادی آپ نے ہمارے تھیوریکی کلاس اچھے سے اٹینڈ کی ہے تو ان کیونکہ آنسا آپ آرام سے کر سکتے ہیں کوپر اور سیلینیم نام کی دو دھاتویں ہوتی ہیں اور اسی پر آدھارت میٹل ریکٹی فیر دو پرکار کے تھے کوپر اکسائیڈ اور سیلینیم ریکٹی فیر کیونکہ آنسا اے رہے گا کوپر اور سیلینیم نام کی دو دھاتویں ہم اپیوگ میں لیتے ہیں اگلا ہمارا سوال ہے کہ مرکری آرک ریکٹی فیر کے لیے اینوڈ سامنیتا ہے کس دھاتو کا ہوتا ہے اینوڈ جو ہے وہ گریفائٹ کا ہوتا ہے اور جو کیتھوڈ ہوتا ہے وہ مرکری خود ہوتا ہے یعنی پارا جو ہوتا ہے لیکویڈ کے روپ میں بھرا رہتا ہے وہ خود ایجے کیتھوڈ ورک کرتا ہے اور گریفائٹ کا اینوڈ ہوتا ہے اگلا سوال کس کنورٹر کی ایفیسینسی میکسیم ہے نو ڈاؤٹ سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ کی سب سے ادھیک ہے کیونکہ ان دونوں میں روٹیشنل پارٹ ہوتا ہے گرونی بھاگ ہونے کے قارن گرونان حانیہ اس میں ہوتی ہے نیکسٹ ہمارا سوال جب پاور فیکٹر ایک آئی ہو تو روٹری کنورٹر میں اے سی اور ڈی سی دھاراؤں کا انپات کتنا ہوگا سنگل فیز کا دوستو اس کے الگ لگ ہوتے ہیں آپ کو سب کے یاد رکھنے ہیں سنگل فیز میں ایک انپات ایک پائٹ چار ایک چار ہوتا ہے دو فیز والے میں ایک انپات 0.707 ہوتا ہے اور تھری فیز والے میں ایک انپات 0.943 ہوتا ہے آپ ان تینوں کو یاد رکھیں اچھے سے ایک بار دوبارہ ریوائز کرا دیتا ہوں یہ سنگل فیز کا یہ ٹو فیز کا یہ تھری فیز کا اگلا ہمارا سوال کی مرکری کی آئیونائزیشن پوٹینشیل لگ بھگ کتنا ہوتا ہے ٹین پوائنٹ فور کے آس پاس اس میں آئینی کرن شٹارٹ ہو جاتا ہے مرکری کو دس پوائنٹ چیار وولٹ دینے پر آئینی کرن کی پرکریا پرارمب ہو جاتی ہے کیتھوڈ سے انوڈ کی اور الیکٹرونوں کا اُتھ سرجن پرارمب ہو جاتا ہے میٹرل ریکٹی فیر کی ایپیسینسی پوچھی تھی تھیوریکی کلاس میں میں نے آپ کو اس پشت بتایا تھا سیونٹی ایٹ پرسنٹ تک ہوتی ہے وہیں سیمیکنڈکٹر ڈیوڈ کی بات کی جائے تو لگ بگ نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہوتی ہے اتنی ہی مرکری آرک ریکٹی فیر کی بھی بتائی جاتی ہے ابھی ہمیں فیلال اے اپسن کی اور جانا ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ مرکری آرک ریکٹی فیر کی ایپیسینسی ہے سیمیکنڈکٹر ریکٹی فیر یا ڈائوڈ یا ایس سی آر کی پوچھے تو نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہو سکتی ہے اگلا ہمارا سوال ایک روٹری کنورٹر ایک سنگل مسین ہوتی ہے سنکرونس موٹر اور ڈی سی جنیٹر کا کمبائنڈ روپ ہوتا ہے کمبائنڈ فنکشن ہوتا ہے اس میں ایک آرمیچر اور ایک فیلڈ ہوتا ہے دوستو ایک فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پول ایک ہوتا ہے کومن فیلڈ ورک کرتی ہے اس کا اگلا ہمارا سوال نیمن میں سے اے سی سے ڈی سی پریورتن کے کس پرکار میں کوئی روٹیشنل وارٹ نہیں ہوتا ہے وہ امنے والا کوئی بھاگ نہیں ہوتا سی دی سی بات ہے ڈائیوڈ میں نہیں ہوتا دوستو چاہے وہ میٹر لیکٹی فیر ہو چاہے وہ سیمی کنڈکٹر ہو کسی بھی برکار کا ہو اوپشن کو دیکھتے ہوئے ڈی اوپشن کر دیں گے ریکٹی فیر یونٹ میں روٹری کنورٹر موٹر کنورٹر موٹر جنیٹر ان تینوں میں روٹیشنل پارٹ ہے اگلا ہمارا سوال اے سی سے ڈی سی پریورتن میں کس میں کیول ایک مسین ہے سنگل مسین کا یوز کون کرتا ہے تو نو ڈاؤٹ روٹری کنورٹر ہے جس میں ایک مسین ہے موٹر جنیٹر میں تو دو مسینیں ہیں میٹر لیکٹی فیر میں کوئی مسین ہے ہی نہیں کیوسن کا انصر بھی ہوگا روٹری کنورٹر سیٹ اگلا ہمارا سوال ہے بڑے موٹر جنیٹر سیٹ میں ایسی موٹر سامنے تک کون سی ہوتی ہے دوستو بڑا اگر ایم جی سیٹ ہے یعنی ہائی کیپیسٹی والا ہے تو اس میں سنگرونس موٹر ہوتی ہے سامنے تکیز ٹائپ انڈکشن موٹر ہوتا ہے بڑی کیپیسٹی والی یونٹ اگر ہے تو اس میں سنگرونس موٹر ہوتی ہے اگلا ہمارا سوال ہے نمر میں سے کون سا ایک موٹر جنیٹر سیٹ کا ڈیس ایڈوانٹیج نہیں ہے سوری ڈیس ایڈوانٹیج ہے میکنیکل سیٹ کا خانی نہیں ہے یعنی لاب نہیں ہے سوری انگلیس اور اندی میں اپوژیٹ ہو گیا ہندی میں ہم نے یہ پوچھا ہے کہ ایڈوانٹیج نہیں ہے ہانی نہیں ہے یعنی ایڈوانٹیج کون سا یہ پوچھا جا سکتا تھا اور انگلیس میں ہم نے یہ لیکھ دیا کہ نوٹ این ایڈوانٹیج آف ایمزی سے ٹھیک ہے تو ایڈوانٹیج نہیں ہے تو تو ہوں گے تین یعنی یہ پوچھا گیا تھا کہ لاب کون سا ہے ایزی وولٹیج کنٹرول جو وولٹیج ریگولیشن ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ بولٹیج کو کنٹرول کرنا تو وہ بہت سرل ہوتا ہے موٹر جنریٹر سیٹ میں جنریٹر کے فیلڈ میں ریو سٹیٹ لگا کر آسانی سے اس کی بولٹیج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے حالانکہ پرچالن کے دوران یہ بہت سو رتپن کرتا ہے اس میں اچھ انورکشن کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کو کبھی اوورلوڈ نہیں کیا جا سکتا تو یہ تین اس کی حانیاں تھی یہ ایک اس کا لاب تھا اگلا ہمارا سوال ہے کہ روٹری کنورٹر میں آرمیچر کرنٹ سامانے تک کون سی ہوتی ہے دوستو وہ آنسی گروپ سے اے سی آنسی گروپ سے ڈی سی ہوتی ہے یعنی پارٹیشلی اے سی این پارٹیشلی ڈی سی ہوتی ہے روٹری کنورٹر میں کیونکہ ایک طرف ایسی ایک طرف ڈی سی ملتی ہے اگلا ہمارا سوال سامانے ڈیزائن اور نرمان کے بارے میں یادی ہم دیکھیں تو ایک روٹری کنورٹر لگ بھگ کس کے سامان ہے ڈی سی مسین کے برابر ہوتا ہے کیونکہ آرمیچر ہے پھلڈ ہے لگ بھگ ڈی سی مسین کے سامان اس کی کنسٹرکشن دیکھنے کو ہمیں مل جاتی ہے اگلا ہمارا سوال ہے کہ نیمن میں سے کون سا ایک کنورٹر اور ایک انورٹر دونوں کی روپ میں برک کر سکتا ہو یعنی اے سی کو ڈی سی کر سکتا ہو ڈی سی کو اے سی کر سکتا ہو رائٹ تو ایسا ہمارا روٹری کنورٹر کرتا ہے سنکرونس کنورٹر کر سکتا ہے میٹر لیکٹی فیر مرکری آرک لیکٹی فیر اور سیمی کنڈکٹر ڈائوڈ ان تینوں کا ایک ہی کام ہے اور یہ کرتے ہیں اے سی ٹو ڈی سی یہ واپس ڈی سی سے اے سی کبھی نہیں کر سکتے تینوں کیونکہ آنسو ڈی رہے گا سنکرونس کنورٹر اگلا ہمارا سوال ہے کون سا کنورٹر سکتی کے یانتری گروپہ انترن کے بینہ اے سی سے ڈی سی کرتا ہے یعنی یہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے اے سی دیا پھر اس کی یانتری گرجہ ملی اس یانتری گرجہ سے پھر ہم نے ڈی سی لیا اتنا کام اور یہ ایسا نہیں ہوتا اس نے اے سی کو سیدھے سیدھے ڈی سی کر دیا یہ کون ہے تو یہ روٹری کنورٹر ہوتا ہے جبکہ موٹر جنیٹر سیٹ میں کیا ہوتا ہے موٹر جنیٹر کو یانتری گرجہ دیتی ہے اور وہ یانتری گرجہ کو ڈی سی میں بدلتا ہے تو کیسن کا آنسر سی رہے گا روٹری کنورٹر اگلا سوال ہے کہ ایک تھائیروٹرون کیا ہوتا ہے دوستو تھائیروٹرون ایسی آر کے جیسا ہی ہوتا ہے ایک طرح سے یہ ٹرائوڈ ہوتا ہے ٹرائوڈ کا مطلب ہوتا ہے اس میں تین ہوتے ہیں اینوڈ کیتھوڈ اور گریڈ تیسرے سیرے کا نام گریڈ ہوتا ہے اسی طرح سے ایسی آر میں تین سیرے ہیں اینوڈ کیتھوڈ اور گیٹ ایسی آر میں بھی تو تین سیرے ہوتا ہے نا اینوڈ کیتھوڈ اور گیٹ اور ٹرائوڈ میں بھی تین ٹرمینل ہوتے ہیں جس کا نام ہے اینوڈ کیتھوڈ اور گریڈ اس لئے یہ ٹرائوڈ کے سمان ہوتا ہے جس میں گیس بری بھی ہو گیس فیلڈ ٹرائوڈ جو ہے وہ ایک تھائیروٹرون کہلاتا ہے اگلا ہمارا سوال ہے مرکری آرک ریکٹی فائر میں مرکری کا اوپیوگ کیسے کیا جاتا ہے تو اسے ایجے کیتھوڈ یوج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ کیتھوڈ کی طرح کاری کرتا ہے الیکٹرونوں کا اتسرجن کرتا ہے جب اس کا آئینی کرن پرارمب ہو جاتا ہے تو یہ الیکٹرون تیاغنا شروع کر دیتا ہے جبکہ اینوڈ کے روپ میں ہم اس میں گریفائٹ کا اوپیوگ کرتے ہیں اگلا سوال ہے کہ نیمن میں سے کس کنورٹر یکتی کو اوورلوڈ کیا جا سکتا ہے دوستو مسین جو ہوتی ہے وہ کبھی اوورلوڈ نہیں ہو سکتی اس لئے ریکٹی فائر والی یونٹ جو ہوتی ہے اس پر ہم شمتہ سے ادھک بار ڈال سکتے ہیں اس لئے ریکٹی فائر یونٹ کے لاب کی کٹیگری میں بھی اسے رکھا جاتا ہے اگلا ہمارا سوال ہے کہ نیمن میں سے کون سی یکتی اے سی کو ڈی سی میں پریورتیت نہیں کر سکتی دیکھو ایمپلی فائر نہیں کر سکتا ہے نا کیونکہ ایمپلی فائر کیا کرتا ہے ایمپلی فیکیشن کرتا ہے یہ انپوٹ ویک سیگنل کو بڑھا کر آؤٹپوٹ میں مجبوط سیگنل پردان کرتا ہے یعنی یہ وولٹیج کو کرنٹ کو پاور کو دھونی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے پریورتن کرنے کا نہیں جبکہ موٹر جنریٹر موٹر کنورٹر مرکری آرک لیکٹی فائر یہ تینوں اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کا ہی کھاریا کرتے ہیں کیونکہ ایمپلی فائر کی اور ہمیں جانا ہے بس دوستوں آج کی اس ویڈیو میں تھرٹی کیونکہ ہے کیونکہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے پرینڈز کو آگے سیر جرور کرنا آپ ہمارے چینل پر نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو پریس جرور کیجئے